اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقوال یوٹیوب چینل ناظرین آج ہمارا ڈاکٹر شبکت علی بیت صاحب کے ساتھ تیسرا سیشن ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ریسرچرز ہیں جیسے کہ لاسٹ سیشن میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ بڑے ٹیلنٹڈ پاکستانی ہیں اور تقریبا ہر شعبہ کے اندر ریسرچ میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے تو وہ ریسرچرز کہاں ہیں اور پاکستان کی جو انسیچوٹس ہیں یونیورسٹریز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پاکستان کے اندر ریسرچ ہو نالج جنریشن ہو تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کر سکے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام ڈاکٹر صاحب کوسٹن یہی جو کہ میں نے ابھی اپنے انٹرو میں کہہ دیا کہ پاکستان میں اب ہماری انسیچوٹس اور یونیورسٹریز کو کیا کرنا چاہیے اور یہاں نالج جنریشن کے لیے کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے اور یہ ہمارے ہاں تو کوئی پڑھنے وڑھنے کا محول کوئی نہیں ہے بلکہ اب تو یہ ہے کہ پہلے پہلے شروع میں پرائیوٹ سیکٹر جو انسیچوٹس تھی ان کے اندر سٹڈی پہ بہت زور دیا گیا اور انہوں نے بڑے بریلینٹ سٹوڈنٹس میں نکالے لیکن اب بھی ان کا بھی ڈیکلائن ہے ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹریز ہیں ان کا تو حال اچھا نہیں ہے ریسرچ میں تو بالکل ہی وہ جو انا کہنا چاہیے کہ زیرو تو نہیں میں کہوں گا لیکن بہت ہی لور لیول پہ ہیں ریسرچ ایسی ہو جو کہ ہم اپلائے کرسکیں اپنی پریکٹیکل لائف میں اور اس سے ہم اپنے کنٹری کو ڈویلپ کرسکیں اس بارے میں آپ نے بتائیے اس کو بھی ایکزیمپل سے لیتی ہیں میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ بورڈ جو تھا نا وہ امیریکن بورڈ تھا اس میں کولمبیا، ہارورڈ اور جو ٹاپ کی امیریکن یونیورسٹی تھی اس کے پروفیسرز اس کے جو ریکٹرز اور پروفیسرز وہاں پہ ریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ نوبل آریئٹ ہوتا ہے وہ کوئی آرمی کا جنرل نہیں ہوتا یا کوئی بیروکیٹ نہیں ہوتا وہ جس فیلڈ میں ہے اس کا ٹاپر ہوتا ہے امیریکن کا پروفیسر جو ریکٹر تھا وہ بلیکٹ تھا نوبل آریئٹا فیزکس پروفیسر اسلام بیٹھا ہوا چار پانچ نوبل آریئٹس بیٹھے ہوئے اس کے اندر فیزکس دپارمنٹ کے اندر جسٹ ففٹی میٹرز آوے فرم می آفیس فرم می لیب تو یہ لوگ جو ہوتے تھے اور ریگولرلی مجھے وزیٹ کرتے تھے میرے ستھتے انٹریکٹ کرتے تھے میری پرابلنز کو دیکھتے تھے جو ٹیلینٹ ہے وہ ریڈییٹ کرتا ہے اور اگر دوسرا آدمی اس کے اندر بیلٹی ہے ٹو کمپریہند دیکھ ریڈییشن وہ اس کو ایک دام سے چوز کال دیتا ہے پتا چال جاتا اس کو یہ بندہ ایسا ہے تو اس لیے جب ہم وہاں پہ ہوتے ہیں تو اب دیکھیں پاکستانی لبر جاتی ہے اور پاکستانی ورکرز جاتی ہیں یہ جب باہر جاتے ہیں تو یہ ان کی پروفیشنسی کیا ہوتی ہے یہ دن رات کام کرتے ہیں اور سب کو بیٹ کر جاتے ہیں کیونکہ انوارمنٹ ہوت ہے ان کو تیچ کر رہی ہوتی ہے وہ سارا کمپری ہینڈ کر جاتے ہیں شارٹس ٹائم برلینٹ ہیں آپ کوئی میں بتاتا ہوں کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے ہمارے ہاورڈ یونیورسٹی کے اندر ابھی ایک کمپیٹیشن تھا بہت بڑا 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 درس کمپیٹیشن تھا ساری دنیا کے ساری دنیا کے جتنی ریسرچ پروجیکٹس جو کیا اس کا نام ہے ٹاپ یونیورسٹیز کے ان کے جو سٹورنٹس پروجیکٹس بی ای سی کے سینئر پروجیکٹ پروجیکٹس یہ جو ان کی ڈیمنسٹیشن تھی ان کو ڈسپلی تھا تو یہ وہاں پہ نا وہ ہاورڈ نے بائو ٹیکنالوجی اس نیو فیلڈ ہم یہ نیو فیلڈ ہے نا یہ میتھمیٹکس فیزک تو نہیں ہے کہ اتنی سالوں سے چل دیا ہے وہ ہم سے آگے ہیں اور ہم ان سے پیشے نہیں بائو ٹیکنالوجی اس نیو سائنس یہ میری ایڈا کے اندر آئی ہے انہوں نے کہا بائو ٹیکنالوجی کے اوپر پروجیکٹس ایک ون ہنننٹ تھرٹی ٹاپ یونیورسٹی ورلڈ اسلامی یونیورسٹی مسلمان ملکوں سے کوئی بندہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو دیتے ہیں یہ لیڈر ہیں اس کاموں میں تو ان کو ہم اپرچونٹی دیتے ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ان کو کہ بھئی آؤ ہمارے کہ اپنے پروجیکس لیا کے یہاں پہ کو تک دیسپلی کرو اس نے کہا کہ ہمارے پاس فیننسیδ نہیں ہیں مطلب ملک ہے چار پانچ سٹوڈنٹ جائیں گے چار پانچ پروفیسر جائیں گے چار چار دو تین کم چار چار پروفیسر گئے تھے اس میں تو وہ писائیں گے ہم آئیں گے تو but you must pay تو انہوں نے کہا چلوzentروں سارے اپنے آرے ہیں چلو انہوں نے ان کو بھی سپانسر کر دیتے ہیں انہوں نے سپانسر کر دیا اب یہ نرابو ڈسپلی ہو گیا بہت صاحب کنیو امیجن کہ دیکھیں ان کی پریپریشن لیمیٹی ٹائن ان کا سب کچھ لیمیٹی اور بیکگرانڈ کہ وہ ریسرچ اگزست نہیں کرتے ملک کے اندر مطلب ہے ویری لو لیول مطلب ہے اس کو میں بعد میں ڈسکاس کروں گا لیکن اس وقت جو ہے وہ جب انہوں نے وہاں پہ گیا تو دے گارڈ برونز میں لگ اب اتنی کمپیٹیشن سواری دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی ڈسپلی کر رہی ہیں بی ای سی آنرز کے پروجیکس جو لاسٹیر کا پروجیکٹ وہ ہم ان کو سینئر پروجیکس کہہ دیں تو وہ جناب وہ وہ دے آر ویننگ اٹ تو اگلے سال انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپانسر کرتے ہیں اور ہم آپ کو وہ کیاس کا نام ہے پورا پورے کی جتنے ایکسپنسزن سب کو سپانسر کریں انہوں نے چار میمبر ٹیم بنائی ریسرچ کی تو وہ اپنا پروجیکٹ لے کے چلے گے دے ون سلور میڈل ڈرکس اب مارے پاس سب پچھ ہے اب جب میں بات کر رہا تھا اس کی یونیورسٹی کی جس میں یہ سارے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے آئے ہوئے تھے تو پروفیسر بتا رہے تھے اس بورڈ کو جو بورڈ تھا یونیورسٹی کا بورڈ جو بار امریکہ سے کولمبیا سے اور کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے ان کے جو وائس چانسلر تو جب وہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی تھی کہ اپنی پروبلمز بتاؤ تو یہ پروفیسر جو تھے نا وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ انسٹرومنٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس یہ فسیلیٹی نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ فسیلیٹی نہیں ہوتی انہوں نے اول ایکسکیوز جو ہے نا وہ ٹیبر پر رکھتے ہیں اس نے ہم ریسرچ نہیں کرتے کہ آپ کے پاس تو سب کچھ آپ ٹیلی فون کرتے ہیں وہ انسٹرومنٹ آیا جاتا ہے ٹیلی فون کرتے ہیں تو یہ چیز آیا جاتی ہے تو یہ ڈیبیٹ کوئی چار پانچ گھنٹے چلتی رہی میں نیا تھا مجھے کوئی چھ سات مینے ہوئے تھے اس یونیورسٹی کو جان کیے ہوئے تو میں نے ہاتھ کھڑا گا تو کہنے لگے جی ہاں جی آؤ کیا آئی ڈی آنس آپ کے میں نے کہا میں جب یہاں پہ آیا بالکل نئی یونیورسٹی ہے مجھے کچھ نہیں پتا اس کے اندر کیا فیسیلیٹیز اویلیبل ہے میں نے کہا کہ میں پورا ایک مہینہ ڈیپارٹمنٹ موو کرتا رہا اور میں دیکھتا رہا کہ یہاں پہ کیا چیز اویلیبل ہے اور کیا چیز اویلیبل نہیں ہے پھر میں دیکھتا رہا کہ اس ملک کے لیے جس کے اندر میں ہوں اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے میں نے اس ساپ سے اپنی ویجن کو تیار کرنا ہے بھائی اگر میں ایکسپیرمنٹر رسرچ نہیں کر سکتا میں جو سپیسیفک پرابلم پیش کی ہوئی ہیں جو سپیسیفک پرابلمز میں ان کو جنرلائز کر دوں کہ وہ ہر سسٹم کے لیے اپلائی کیا رہے ہیں نہ سپیسیفکلی ون کیونکہ میرے لاسٹ یونیورسٹی جو تھی میری کنگ فاد یونیورسٹی تھی وہاں پہ آئل پہ میں کام کرتا تھا اور ان کی تھرما فیزیکل پراپرٹیز پہ کام کرتا تھا میں نے ایسی کوئیشن بلائیں جو دنیا کا کسی کوئی بھی آئل ہو وہ اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ سپیسیفکلی صرف سعودی میں نے کوئی جنرلائز کر دیا جب آپ جنرلائزیشن کے اوپر سوچتے ہیں نا تو دیکھ مینز آپ جنرلائزیشن کے کام کرتا ہے جو اس کو جنرلائز کر دیا گیا مورڈل بھی پینچ کر دیا گیا یہ مورڈل ہے اور یہ اس کی اپلیکیشن ہے اور یہ اس کا کمپیرزن ہے اور یہ پلای ہوتا ہے سب سسٹم کے اوپر تو وہ ایک بہت اچھی ریفلیکشن ہوتی ہے اس کو پیپر کو بڑا سیل پر بتا ہے میں نے کچھ چند پیپر لکھے جو پر پیج کے اوپر آئے مطلب ہے کہ جب وہ اچھا پیپر ہوتا ہے تو دے جس پوٹٹ آن دی فرنٹ پیج ٹائٹر بال لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں یونیورسٹی جو یونیورسٹی افیلیٹ اٹھتا ہے اس بندے کا نام ہماری یونیورسٹیز جہاں پاکستان کے اندر انہوں میں کیا مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ایچی سی آپ بنا بڑی دیر سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اور پی ایچی کے لیے سکولرشپ دے رہے ہیں لوگ باہر جا رہے ہیں ریسرچ کے لیے اتنی دیر ہو گئی ہے لیکن کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی اور پاکستان کی کسی ایریا میں ریسرچ جو ہے وہ آپ ایسی نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکے یا ورڈ لیول کی ہو یا کوئی ایسی ریسرچ ہو کہ پاکستان کی ترقی کے اندر وہ جو نہ اسیسٹ کر سکتے ہیں جب وہ پروفیسروں کی بات ہو رہی تھی وائی چانسلوں کی اور یہ اتنی میٹنگ ہو رہی تھی جب میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا کہ ریسرچ کے لیے دیر اس ون ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ اور یہ ایسی پیشن میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس ویل ٹوورک ہے نا تو آپ کو یہ سکتے ہیں میں نے کہا میرا پیپر اس وقت امریکہ کے اندر پریزنٹ ہو ہو ہے میں نے کانفرنس میں بھیجا انہوں نے جیک کر دیا کہ اس کمیگ فراما تھرڈ ورڈ لیکن جب میں نے پورا ٹیکس بھیجی ان کو اسی اورگنزیشن کو فرنٹ پیج پہ تھا تو میں نے کہا تھی you can do it میری رسرچ کے ہوں دیورسی فائیڈ ہے کہ میں بیو ٹیکنالوجی میں بھی جا رہا ہوں پتولیوم میں بھی جا رہا ہوں تھرما فیزیکل پراپرٹیز میں جا رہا ہوں انوارمنٹر سٹیز میں جا رہا ہوں رکلوشن میں سب ترہا ہوں جا رہا بکاز ایکن اپلائی مارنالجڈ ان اینی فیڈی فیڈا ایوان میں آج کل ٹی وی کے اوپر پروگرامز دیکھتا ہوں یہ جو ریسرچ اورینٹڈ ہوتے ہیں مجھے بڑی خوش ہوتی ہے کہ جو ایگری کلچر ہے نا ہمارا وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز بتا رہا آج بتا رہا تھا اندر رکھتی جو نہ اس کو کیسے پروڈیوس کرنا ہے ہم نے پروڈیوس کر لیا ہے یہ امپورٹ کرتے ہیں بھئی لوکل پرابلم اگر آپ ہر ایک بندہ ریسرچ اورینٹڈ ہو جائے اور وہ سارے کر رہے ہیں وہ آرٹیفیشل رین کر رہا ہے اپنی فیلڈ کے اوپر مطلب یہ ریسرچ ہے اینیتھنگ ایک پیکاسو لائن لگاتا ہے فائی ہونڈی ملین ڈالرز اور ڈاکٹر بے ہزار کروڑوں لائن لگا لے ایک ڈالر نہیں ملتا کیوں اس کے اندر فلوسفی ہے اس کے اندر ڈیپتھ ہے اس کی اس کا چیز ریفلیک کر رہی ہے جو کوئی آدمی ویجولائز نہیں کر رہا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ویل ٹو ورک میں نے کہا اور ریکٹر خدا گیا اور سارا بورڈ ڈسپرس ہو گیا اب یہ میرا question آپ سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہماری universities ہیں جو institutes ہیں higher education کی پاکستان کے اندر ان کا ایک leading role ہے country کی development میں ان کو important part play کرنا چاہیے لیکن جیسے میں دیکھتا ہوں ان کا کوئی مجھے رول نظر نہیں آتا میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے بہترین university پنجاب university ہے قائد آزم university ہے یا کراچی university یہ وہاں کیا ہے وہ روز یہ ہوتا ہے کہ جی پروفیسوروں کے اور teachers کے جگڑے ایک دوسرے پہ انزامات یہ environment ہی نہیں ہے تو passion کہاں سے آنا تو پاکستان کے جو پیچھے رہنے کی وجہ ہے وہ تو پھر یہ تو ٹھیک ہے ہم نے باتیں کر لیں کہ development research یہ ہوتی ہے آپ نے youngsters کو بھی بتا دیا آپ کے اندر passion ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ ترقی کے لیے knowledge جو ہے سب سے زیادہ important جو ہے وہ resource ہے اور knowledge generation نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے but then the major question is کہ ہم پاکستان میں کریں کیسے یہ کیوں جو ہے نا ہم پیچھے رہ رہے ہیں اب جس جگہ پہ آپ جا کے دیکھیں گے وہاں unions ہیں students جو ہیں وہ ایک ایک کوئی زبان کی بناد پہ ہے کوئی علاقے کی بنیاد پہ ہے کوئی کسی پہ ہے اور studies جو ہیں ان پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے تو یہ جتنی دیر تک ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوگا یہ مسئلہ کس نے حال کرنا کارلیوی مہلن ایک یونیورسٹی ہے امریکہ کی بہت زبردست یونیورسٹی ہے ان کا سلوگن ہے کہ initiative ڈرائیف passion little bit of little bit of منجیور سکلز کاؤنٹ ایٹی فائی پرسنٹ افیر ٹوٹل اکیڈیمک دیویلیمٹ فیفٹین پرسنٹ ایز اکیڈیمک تو ہم جب اس کو دیں گے نائنٹی فائی پرسنٹ کنزیومرز کو دیں گے جو پروڈیوسر نہیں ہیں تو وہی حال ہے آج کل کی ریسرچ اس ملک کے اندر جو میں نے نوٹ کیا ہے کہتا ہے میں دس پیپر لکھ دیئی ہے ہم چار سال جاک مارتے تھے وہاں پہ دن رات کام کیا دو پیپر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بدا جس کی لیب نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیا کرتے ہیں آج کل کی ریسرچ جو ہے نا وہ یہ ہے نیٹ کی اوپر بیٹھ جاؤ ڈیٹا کلیک کرو اور دس پندر سورسز کر کے اس کو کمپیر کر دو چلو جی ایک پیپر باندی ہے دے وہ انفرمیشن جنریٹ کر رہے ہیں انفرمیشن نالج نہیں میرا وہ یہی تھا اور جو میں نے شروع میں کہا بھی کہ اصل میں یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں جو نا ایک تو وہ شورٹ کٹ ڈونستے ہیں باتھ اف ڈیس رزیسٹنس جہاں پہ وہ اس طرح فرو کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کمفرٹ ملے ہم اس طرف نہیں جاتے جس کے اندر ہمیں پرابلمز آئیں جسی اور قوالٹی کے پر آپ کے چندے کے پاس آجاتے ہیں دنیا کی کسی جنورسٹی کے اندر آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گی دوک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو نا وہ تین سیشنز کے لیے ٹائم دیا ناظرین جو سارا میں اس کو سام اپ کرتا ہوں تینوں سیشنز کو پہلے دوک صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ بہت بیزی ہیں اور اتنا زیادہ ٹائم دینا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا لیکن برحال یہ سب ینگ جنریشنز کے لیے پاکستان کے لیے جو انسٹیٹوٹس ہیں ان کے لیے یہ ہماری ڈسکشن بہت ہی فائدہ بند تھی ناظرین ترقی جو اگر کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ نالج ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ایک ہمارے وزیراعظم غالباً شکت عزیز صاحب وہ گئے ملیشیا اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ ہم سے لیور لیں تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں لیور نہیں چاہیے we need knowledge workers middle east میں اب جتنی جو ہے development ہو رہی ہے کیونکہ خاص طور پر سعودی عرب جو ہے وہ oil پہ اپنا انحصار کم کرنا چاہ رہا ہے middle east کے اندر سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ دوبارہ development کی طرف روزان جا رہا ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں knowledge workers چاہیے ہیں تو knowledge جو ہے یہ major resource ہے ترقی کرنے کی تو یہ سب کم اکم آپ اپنے یہ میسیج کے لیے رکھ لیں کہ جتنی دیر تک ہم thinking process کو develop نہیں کریں گے اور ایسا institutes کے اندر اور universities کے اندر environment پیدا نہیں کریں گے کہ ہم سوچیں اور new generation new knowledge جو ہے وہ generate کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اتنی دیر تک ترقی کی رفتار ہمارے ملک کی بہت کام رہے گی آج کے لیے اتنا ہی خالد اکبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعا موسیقی